ہیلو فرنڈز ایک اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کے پچھلے پارٹس نہیں دیکھے ہیں تو پہلے ان کو جا کر دیکھ لیتا کہ آپ کو سیریز اچھی طرح سے سمجھا سکے اور پریلسٹ کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تو چلو شروع کرتے ہیں پیسوڈ کے سٹارٹ میں راؤنڈ 3 سٹارٹ ہو جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ بیلی آف فل میں آ جاتے ہیں جہاں ان کا سپریچر ویل کا ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے اور سب لوگ آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں گریفٹی پریشر ان پر بڑھتا ہی جا رہا ہوتا ہے تو اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مانشوائی کنان چینزینگ تینوں سپیڈ سے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں جہاں چینزینگ کے رہا ہوتے ہیں یہاں پر تو گریفٹی پریشر بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ میں اسے برداشت نہ کر پاؤں یہ تو بلکل برداشت کے لائک ہے اور یہی تینوں ورئر ہی سب سے آگے ہوتے ہیں جیسے وہ آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو ان پر گریفٹی پریشر زیادہ بڑھتا ہوا جا رہا ہوت اب جیسے مانشوائی آگے بڑھتی اس پر گریفٹی پریشر بڑھتا ہے تو وہاں پر رکھ جاتی اور اس کے بعد ہم شاولان کو دیکھتے ہیں وہ ابھی وہی پر ہوتا اور اس پر بھی گریفٹی پریشر زیادہ ہو گیا خدا تو وہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے گریفٹی پریشر کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا کہ وہ آہستہ اس آگے بڑھ سکے لیکن گریفٹی پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو شاولان وہی پر ہی گر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں ورئر آگے بڑھتے ہی جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ہمیں شاولان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کیے رہا ہوتا ہے میں سیمت لیول پر ہوں تین لیول اور مجھے آگے بڑھنا ہے مجھے پوشش کرنی چاہیے تین لیول ہی صرف رہ گئے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چینزیانگ کننان اور مانشوائی آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر اچانک سے گریفٹی پریشر بڑھ جاتا ہے جس وجہ سے وہ تینوں ورئر وہاں ہی پر ہی رک جاتے ہیں ج چینزیانگ کئے رہا ہو تو یہ تو سیمت لیول ہے اور جتنا گریفٹی پریشر بڑھ گیا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں مانشوائی تو کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد چینزیانگ اپنی سیون سٹار بوڈی ٹیکنیک ایکٹیویٹ کرتا ہے تاکہ گریفٹی پریشر کو آور کم کر سکے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کنان بھی اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ بھی گریفٹی پریشر کو جتنا کو سکے وہ کم کر سکے اب ہمیں مانشوائی کو دکھایا ج جا رہا ہوتا جو کہ نیچے گیر گئی ہوتی ہے جو کہ رہی ہوتی ہے میں یہاں پہ نہیں رکھ سکتی ہوں مجھے اور کوشش کرنی چاہیے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی آئس پاور کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی کھڑا ہو کر آگے بھاگنا شروع کر دیتی ہے لیکن جیسے وہ ایٹھ لیول کے قریب جاتی ہے پھر سے گریفٹی پریشر بڑھنے کو یہاں سے پیچھے جا کر گر جاتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ کنان اپنی پاور کا ایکٹیویٹ کر کے آئس تا آگے بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تو جیسے آگے دیکھتا ہے تو وہاں پر چینک زیانگ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اوپس سیڈیو میں چڑھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ وہاں پر ہی رک جاتا اور سوچن لگ جاتا ہے اگر میں اس راؤنڈ کو بڑی آسانی کے ساتھ پاس کر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میں شاو لانگ یا پھر جانفی یو کے گروپ میں جوائن کیا جاؤں کیونکہ وہ لوگ پاور فل ووریر اس کو سلیٹ کرتے ہیں اس لئے چینک زیانگ وہاں پر اپنی پریشر کو کم کرتا جس وجہ سے گریوٹی پریشر اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے یہ اس کو کینان بھی یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہوس آناؤنس کر دیتا ہے کہ یہ راؤنڈ اپ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد وہ سب لوگ ایک کر کے ٹیلیپورٹ ہو کر باہر آتے جا رہے ہوتے ہیں لیکن چینک زیانگ ہم دیکھتے ہیں پھر بھی سب سے اینڈ میں ہی باہر آتا ہے تب ہوس آناؤنس کر دیتا ہے سب لوگ یہاں پر آرام کرو کچھ دیر آرام کرو پھر یہاں پر ہم فورت سٹیج کو سٹارٹ کریں گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں چینک زیانگ کو باہر آتا دے کر میں سمو کے انگلیان وہاں پر خوش ہو رہی ہوتی ہے جس کے بعد ہمیں ان دونوں ایلڈرز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وہاں پر پرنس مو کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ایلڈر میں پرنس مو کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ایلڈر میں پرنس مو کے رہا ہوتا ہے تمہارا پرنس پوزیشن میں آ رہا ہے جس کے بعد وہ ایلڈر میس مو کے انگلیان کو دیکھتا ہے اور پھر پرنس کے پاس آتا اور کہہ رہا ہوتا ہے برودر مجھے سچ سچ بتانا کیا تم اسی لڑکے کو اپنے بیٹی کا ہاتھ دینے والے ہو یہ بات سنتا ہے پرنس مو وہاں پر میس مو کے انگلیان کی طرف دیکھتا ہے میس مو کے انگلیان شرما رہی ہوتی جس کے بعد ہم ہی دیکھتے ہیں ایک اور ماؤنٹین کی طرف جہاں پر ایک ایلڈر کھڑا ہوا ہوتا ہے جو چنزیاں کی پاور اور اس کی کمپیٹیشن میں حصہ رہی ہیں اور فرس پوزیشن کے آنے کے وجہ سے وہاں پر اٹریکٹ ہو کر آیا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے یہ ڈیس ایپل تو امیزنگ ہے اس نے تو مجھے یہاں پر اٹریکٹ کر لیا ہے جس کے بعد وہاں پر ایک اور فارمیشن ایکٹیویٹ ہوتی جس میں سے ایک اور ایلڈر باہر آتا جو کہہ رہا ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں بائنڈ بوڈی اور مارشل آرٹ کا اگر اس کے پاس ٹائم ٹیلنٹ نہ ہو میں اس کا � دیکھنا چاہتا ہوں جس کے بعد ہی میس بوئیز کے بارے میں کچھ کے پاؤں گا اور اس بار کمپیٹیشن میں کافی خاص ووریارز آئیں ان کے پاس اچھے اچھے ٹیلنٹ لیکن اس لڑکے کو دیکھو اسے لگ رہا ہے اس کے پاس کوئی سیکریٹ ہے جو بہی بہی آسانی کے ساتھ سارے ٹیس پاس کرتا جا رہا ہے جس کے بعد ہمیں بیٹر گراؤنڈ کا سین دکھایا جاتا جہاں پر وہ ہے اس ایلڈر باہر آ جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ٹائم ٹیلنٹ تاسک کو شروع کیا جائے اور وہ ایلڈر کے رہا ہوتا جس کے بعد ٹائم ٹیلنٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس مارشل آٹھ ہو تو وہ مارشل سینڈ بن سکتا ہے اور اگر کسی کے پاس ٹائم ٹیلنٹ زیرو ہے اس نے باقی تینوں راؤنڈ کو پار کر لیا ہے پھر بھی اسے یہاں پر کوئی بھی پیک والا سیلیکٹ نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس میں ووریارز نے بھی پرو بیچھلے تینوں ٹاسک مچھا پرفوم نہیں کیا ہے وہ اگر اس ٹاسک م اچھا پرفوم کر لیتا ہے تو اس کے چانس بھی بزردہ سیلیکٹ ہونے کے بڑھ جائیں گے یہ لاسٹ کمپیٹیشن ہے تم لوگوں کے پاس یہ آخری موقع ہے خود کو اپنی پوزیشن ریزرو کرنے کا خود کو یہاں پر سیلیکٹ کروانے کا یہ بات سنتے ہی سارے ڈیسائبل کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب جوش میں آ جاتے ہیں جس کے بعد وہ ایلڈر سب کو بتا رہا ہوتا یہ ٹائم ویلی جو ہے ٹائم ٹریور ویلی ہے یہاں پر جیسے انٹر کرو گے وہاں پر کئ ٹائم الگ قسم سے کام کرتا ہے اور وہاں پر تمہیں ہر طرف سے الگ الگ قسم کے اٹیکس آئیں گے اور میری بات ایک یاد رکھنا تم لوگوں کو صرف وہاں پر جانے کے بعد ان اٹیکس کو ڈوج کرنا ہے جو جتنے اٹیکس زیادہ ڈوج کرے گا وہ تنی دیر تک اس ویلی میں رہ سکتا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ کم سے کم اٹیک تم لوگوں کو لگ پائیں اور جس کو جتنے زیادہ اٹیک لگ گئے وہ اس ویلی سے ڈارے خود با خود باہر آؤٹ ہو کر آ جائے گا جس کے بعد میں تم لوگوں کو اگر لاس ایڈوائز دینا چاہتا ہوں وہاں ویلی کے اندر جو بھی تم لوگوں کو دکھ رہا ہو ہو سکتا ہے وہ حقیقت نہ ہو جس کے بعد وہ ایلڈر ارناؤنس کر دیتا ہے ٹھیک کہ تم سب لوگ اب ٹائم ٹریول ویلی کے اندر چلے جاؤ جس کے بعد سارے وولر ٹائم ٹریل ویلی کے اندر چلے جاتے ہیں تو چنزیانگ بھی ٹائم ٹریل ویلی کے اندر آ جاتا ہے جہاں چنزیانگ دیکھتا ہے وہاں پر کئی سارے ایروز ہوتے ہیں جو ب� سارے ایٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں تو چنزیانگ ان اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے تب ہی ہمیں باقی ڈیس ایپلز دکھایا جاتا ہے جو ان اٹیک کو کافی ڈوج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ان کو اٹیک لگ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد چنزیانگ کو دکھایا جاتا ہے جو اٹیک ڈوج کرنے کے بعد کیے رہا ہوتا ہے یہ اٹیک تو بہت زیادہ فاسٹ ہے مجھے اپنی پاور پر استعمال کرنا ہوگا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وقت سٹیم ٹریل ویلی کے اندر ر آ رہے ہوتے ہیں چنزیانگ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بھاگتا ہوں ان اٹیک کو ڈوج کرتا ہوا آگے کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے لیکن اٹیک کی زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو چنزیانگ بھی وہاں پر کونٹ سا کمزور تھا وہ بھی اپنی فیزیکل سریندھ کا استعمال کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ ان اٹیک کو ڈوج کر رہا ہوتا ہے پھر اچانک سے جو اٹیک چنزیانگ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں چنزیانگ کے رہا ہو تو یہاں کیا ہوا ہے یہ کیوں اتنا سلو ہو گئے وہاں پر ٹائم سلو ہو گیا ہوتا ہے پھر اچانک سے اوپر کی طرف سے چنزیانگ پر بڑی سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں چنزیانگ بڑی مشکل سے ان کو ڈوج کرتا ہے تو چنزیانگ سمجھ جاتا ہے اس ویلی کے اندر الگ الگ قسم میں الگ الگ ٹائم چل رہا ہے کبھی کس طرف سے ٹیک آ جاتا تو دوسری طرف ٹائم روک جاتا ہے اور چنزیانگ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اس ٹائم ٹائل ویلی کہ سارے روز کو سمجھنا ہوگا کہ کس وقت کس طرف سے ٹائم سلو میں آ جاتا ہے تاکہ میں اپنا یہاں پر وقت بہت زیادہ گزار سکتا ہوں اگر مجھے یہ سامج میں آ گیا تو اب ہمیں ٹائم ٹائل ویلی کے باہر کا سین دکھایا جا رہا ہوتا ہے جہاں پر کئی سارے وولر اٹیکس لگنے کی وجہ سے باہر آ گئے ہوتے جن میں سے کنان بھی ہوتا ہے جو وہاں پر کئی سارے وولر کو دیکھ کے کے رہا ہوتا ہے لگتا ہے میرے پاس ٹائم ٹائ چینزیانگ باہر آیا ہے یا نہیں جس کے بعد وہ کینان کو کہہ رہی ہوتی چینزیانگ ابھی تک اندر ہے وہ پھر بھی باہر نہیں آیا ہے اور اسید وہاں پر ایلڈہ ناؤنس کر رہا ہوتا ہے اب ٹائم ٹائر ویلی میں صرف دو ہی وولر بچے ہوئے ایک ہے چینزیانگ دوسرا ہے شاولو 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 کا فادر یہ بات سنتے بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے میرا بیٹا ابھی تک اندر ہے اس کے اندر ٹائم ٹائلنٹ بہت ہی اچھا ہے اور اسید وہاں پر شا ہمارے اندر اتنا ٹائم ٹائلنٹ ہے اس کا بیٹا کہہ رہا ہوتا فادر ابھی تک یہ کمپیٹیشن آور نہیں ہوا ہے ابھی وہ یہاں پر کچھ خوشی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ ایلڈر یان جو ہے پرنس مو کے سیڈ میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو پرنس مو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کنگروچلیشن برودر تمہارے بیٹے کے پاس تو ٹائم ٹائلنٹ بہت ہی اچھا ہے اب تمہارا بیٹا تو ٹائچی ماؤنٹون کو بودہ آسانی کے ساتھ جوائن کر سکتا ہے تب ہی ہم دیکھتے وہاں اس مو کے انگلیاں پریشان ہو رہی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی ہے چنزیانگ ابھی تک باہر نہیں آیا ہے میں امید کرتی ہوں اس کمپیٹیشن میں سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ فیر طریقے سے ہو رہا ہوگا سب لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ چنزیانگ باہر آجائے وہاں پر کھڑے ڈسیبل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تک چنزیانگ باہر کیوں نہیں آیا ہے اس نے اتنا دیر کیوں لگا دی ہے کیا اس کا ٹائم ٹائل میں کتنا سٹرونگ ہے وہ بھی تک اس وجہ سے کمپیٹیشن میں وہاں پر جڈٹا ہوا ہے تب ہی وہاں پر ایک اور ورڈ کھڑا ہوتا ہے اس نے چاروں چاروں کمپیٹیشن میں فرس پوزیشن حاصل کر لی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون سا ہولی لیڈ آتا ہے اور چنزیانگ کو سیلیٹ کرتا ہے اپنے پاس اپنا ڈسیبل بناتا ہے ابھی وہ کہنے لیکھتے ہیں دیکھو وہاں پر وہ اب باہر آنے والا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک زوردہ روشنی کے ساتھ وہاں پ چنزیانگ بہر آ جاتا جس کو دیکھتے ہیں کہ موکہ انگلیان بھی وہ زیادہ خوش ہو رہی حدیفہ جسے آتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ اسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں تو چنزیانگ کی رہا ہوتا یہاں کیا ہوا ہے سب لوگ مجھے گھور گھور کے کیونہ دیکھ رہے ہیں تو پرت انجار ہر رہا fif was جب آپ ایلدر سیگ candidatesres کی ہے کیونکہ بھی کہ تمہارا ٹائم ٹائلنٹ hibrips ڈرانٹ جتہا ہے یہ بات سنتے ہیں سب لوگوں کی زوردہ جھٹک لگتا جس موک انگلیان اور چنزنگ بہران ہو جاتے ہیں تو اسی سین کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پرینڈ ہو جاتا تو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تھانکس پور واشنگ